عباس ناصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا وسیع تجربہ ہے اور آپ نے پاکستان میں صحافت کے مختلف عدوار بھی دیکھے ہیں یہ جو دور ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں یہ کس حد تک مختلف ہے اور اس دور کی جو خاص بات ہے کیا ہے کیا اس وقت زیادہ مشکل معاملہ ہے دیکھیں اس وقت مرتضی میرے ناقص رائے میں تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ حملہ آور کی نشاندہ ہی نہیں کر پاتے یا تو آپ مجبور ہیں یا آپ واقعیتا نہیں جانتے یا یہی نہیں پتا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور جس کو آپ کی بات پسند نہیں آئی اس نے آپ پہ گولی داغ بھی شکر ہے یہ احمد نورانی کے کیس میں تو کم از کم مار پیٹ پہ اکتفا کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کئی ساتھی اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھیں ایک زمانہ تھا جب جنرل ریا کا جبر تھا جب آپ کو پکڑ لیا جاتا تھا ریس کر لیا جاتا تھا کوڑے بھی مارے جاتے تھے لیکن کم از کم آپ کے اہل خانہ کو یہ تو علم ہوتا تھا کہ آپ کہاں ہیں اور دیر یا جلدی آپ کا حال بھی معلوم ہو جاتا تھا اب تو لوگ اٹھائے جاتے ہیں پیٹے مارے پیٹے جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ مجھے تو مصطفی زہدی کا وہ شہر یاد آتا ہے کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تو یعنی میں نے اس کا پہلا مصرہ بعد میں پڑھا اور دوسرہ پہلے پڑھا لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ اس وقت جتنی جتنی کرب میں لوگ کام کر رہے ہیں تو میں تو جو سچ اور حق کے علم بردار ہیں اور حق گوئی کرتے ہیں ان حالات میں ان کو سلام پیش کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی جان پر کھیل کے اپنا فرض نبھا رہے ہیں